اسلام علیکم ویورز میرا نام حلم شہزاد ہے اور آپ سب کو اپنے یوریو چینل سے خوشانگی کہتا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یہ ادارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں تاکہ آئندہ ویڈیو میں مزید انکرومنٹ لائے جا سکے آج کا ٹاپک بہت ہی رہا امپورٹنٹ ہے اور ویری انفرمیٹیو ہے اور آپ اس کو دوہزار اکیس کی سب سے بڑی خوشکبری بھی کہہ سکتے ہیں عوام پاکستان کے لئے تو چلیئے اپنی ویڈیو سٹان کی ناظرین آج انٹیڈیئر منسٹری آپ پاکستان کی طرف سے یہ اناؤسمنٹ کی گئی ہے کہ پاکستان دوہزار بائیس میں چینڈو ائرکرافٹ کارپوریشن کا بنا ہوا جی ٹین سی ائرکرافٹ انڈکٹ کرنے جا رہا ہے چینڈو ائرکرافٹ کارپوریشن چائنہ کی مشہور ائرکرافٹ بنانے والی کمپنی ہے اور اس کا جو جے ٹین سی جہاز ہے اس کو دنیا کے ٹاپ ٹین جہازوں میں سے ایک کہا جا سکتا ہے اور پاکستان یہ جہاز کیوں لینے جا رہا ہے اور اس کو ہنیدنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اس کی دو وجوہات ہیں نمبر ایک تو ایڈیا جو ہے وہ ہر سال پاکستان پر کوئی نہ کوئی سٹرائک یا اس طرح سے کوئی بارڈر پر دارم نادی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے ایڈیا نے فرانس سے رافیل تیارے حریدے ہیں تو پاکستان کو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک 4.5 جنریشن ائرکرافٹ کی بلگت کی اور ایڈیا کا رافیل جو ہے اس کو ایک مٹبہ پھر چائے بلانے کے لیے پاکستان نے جیڈ این سی ایکرافٹ جو ایک وائٹ کرنے کے لیے چینہ سے رابطہ کیا دوسری بڑی مجھا یہ ہے کہ ایڈیا نے ریشیا سے ایس پور ہنڈرڈ ویسائل سسٹم انڈکٹ کر دیا ہے تو ایس پور ہنڈرڈ وہ بھی اس کو بھی نیوٹرلائز کرنے کے لیے پاکستان کو جیڈ این سی جیسے میڈیم ویٹ ائرکرافٹ کی ضرورت تھی اور چینہ کو اس پر ہم سلوٹ پیش کریں کہ چینہ نے جیف سیونٹین تھنڈرڈ بنانے میں بھی پاکستان کی بہت زیادہ حل کی تھی اور جیڈ این سی میں بھی انشاءاللہ ایک جائنٹ وینچر ناظرین ہم جیڈ این سی کے فیچرز کے بارے میں آپ ڈسکس کریں گے جیڈ این سی کو آپ ایس سکسٹین ائرکرافٹ کے ہمپلا کرار دیکھ سکتے ہیں وہ اس لیے کہ جیڈ این سی میں اس کی میکنگ میں اس کو مرڈیفائی کرنے میں پاکستان ائرپورس نے کافی زیادہ چینہ کے ساتھ ڈیٹا شیئر کیا ہے کیونکہ پاکستان ائرپورس جو ہے وہ تقریباً پچیس سال سے ایس سکسٹین میں محادت رکھتی ہے تو ایس سکسٹین جو ہے یہ ویسٹرن ٹیکنالوجی تھی اور اس کا ایکسپریئنس چینہ کے ساتھ شیئر کرنے کی وجہ سے جیڈ این سی کو پرفیکٹ ائرکرافٹ بنانے میں چینہ بہت سی مدد ملی جیڈ این سی کے اگر فیچرز کی بات کی جائے تیارہ چوبیس سو کی ٹاپ سپیڈ کے ساتھ فلائے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور چوبیس سو کی جو ٹاپ سپیڈ ہے یہ دنیا کے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ پانچ ہی ائرکرافٹ جو ہے وہ اس سپیڈ کو اچھیب کر سکتے ہیں دوسرا اس کا مین فیچر یہ ہے کہ یہ تیارہ جی ایف سیونٹین تھنڈر سے زیادہ پیلوڈ اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے یعنی اگر آپ ایڈیا میں جا کر سٹرائک کرنا چاہتے ہیں تو جی ایف سیونٹین تھنڈر جڑا ہے وہ تو بیک پہ ائر ٹو ائر رول پر ہی کر سکتا ہے لیکن جو جی ٹین سی ہیں یہ زیادہ باؤنگ سکیاری کر کے ایڈیا پر مرانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور رافیل کا مقابلہ کرنے کے لیے جو یہ خاص اس کے اندر فیچر موجود ہے میں اب وہ بتاتا چلوں جو کہ اس کا فیچر نمبر تھری بھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے نانگ رینج ائر ٹو ائر میزائل جس کو پیل فیفٹین کا آجاتا ہے وہ کیری کرنے کی صلاحیت کرتا ہے اور یہ والا میزائل امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے امریکہ کے پاس جو ایم ون ٹو ایر ٹو ائر ان کی رینج دو سو پچاس کلو میٹر ہے میکسیمم جو اس کا لیٹسٹ ویرینٹ ہے لیکن جی ٹین سی جو پیل فیفٹین میزائل لے کر جائے گا اس کی رینج تین سو کلو میٹر ہے اور آپ کی ملچسپی کے لیے یہ بھی اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ جی ٹین سی ائرکرافٹ جو ہے یہ ورائیٹی آف ویپنز کری کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے آپ اس کے اوپر شارٹ رینج ایر ٹو ایر میزائل بھی جیسے پیر ٹین اور پیر ٹو ایر ٹو ایر چینہ کو بھی اس کے اوپر لگا سکتے ہیں پہلے پاکستان ڈیپینڈنٹ تھا صرف یو ایس اے پر ایر ٹو ایر ٹو ایر میزائل اور ویپنز اس طرح سے ہلیتے ہیں لیکن اب چینہ نے اس کی سپلائی کی ایک اور سائٹ پاکستان کے لیے بنا رہی ہے پاکستان میں ایر ٹو ایر میزائل کی کافی بڑی رینج حاصل کر سکتا ہے ایڈیا کا مقابلہ کر سکتا ہے کسی بھی تیارے کی رینج اس کا بڑا امپورٹنٹ فیچر ہوتا ہے اور جی ٹن سی اے کرافٹ کی رینج تقریباً انیس سو کلو میٹر ہے اور اس کی لینڈ سولہ میٹر ہے اور اگر اس کی یونٹ کاس کے بارے میں ہم بات کرتے جائیں تو اس کی یونٹ کاس تقریباً دو کروڑ اور اسی لاکھ ڈالر کے برابر ہے اور یہ تیارات جتنی پروفارمس دے سکتا ہے کہ ایمت کے لحاظ سے اپنے ہم پلا تیاروں سے کافی زیادہ سکتا ہے اور پاکستان اے کیوں کہ چائنیز ویپنز اور چائنیز جو اے کرافٹ ہیں تو اس لیے اس کی مینٹیننس کاش بھی کام ہوگی اور یہ بھلا پلای فارم انڈکٹ کرنا کسی بھی ویسٹر پلای فارم کے مقاملے میں پاکستان کیلئے زیادہ ایکسیسیبل اور ایزی ہوگا کیونکہ پاکستان چینہ کا سیٹلائٹ سسٹم آلگر ڈینز استعمال دار ہے اور پاکستان یو ایس اے کا سیٹلائٹ سسٹم چھوڑ چکا ہے پاکستان آپ ڈی پی ایس کی بجائے اپنے میزائل کے لیے بیڈو سیٹلائٹ سسٹم پر کنورٹ ہو چکا ہے جو کہ پاکستان کی ڈی فینس میں انتہائی انپورٹنس رہا ہے راظرین جیڈین سی کی مدد سے انشاءاللہ پاکستان رافیل اور ایس پور ہنڈرڈ دونوں کو نیوٹرلائز کرنے میں انتہائی کامیاب رہے گا اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اگر دشمن کوئی بھی غلط حرکت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اب بھی ندن کجھ اس طرح سے چائے پلائی گئی تھی اسی طرح انشاءاللہ آئندہ رافیل کے پاکستان کو بھی پاکستان میں چائے پینے کا بلپور موقع فرام کیا جائے گا تو پاکستان جیڈین سی کو تئیس مارچ پر شو کرے گا پریڑ میں انشاءاللہ جیڈین سی آپ کو پرفارم کرتا نظر آئے گا اب بھی پاکستان جیڈین سی کے چھتیس جہاز ہریدنے جا رہا ہے اور یہ جہاز تقریباً ایک سب پچیس تک پاکستان ہریدے گا جو کہ ایپ سکسٹین کی ایک ریپلیسمنٹ کے طور پر بھی سامنے آئے گا تو یہ ناظرین آج ایک خوش خبری تھی جسے انٹیریئر منسٹر صاحب نے بھی بیان کیا ہے اور چونکہ یہ ڈیفینس رینیٹڈ معاملہ ہے تو اس پر میں زیادہ مزید ڈیگری بات ابھی نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ سینسٹیو انفرمیشن ہوتی ہے آئیں گا کیلئے انشاءاللہ اس پر اگر کوئی مزید آفگیٹ گورومنٹ کی طرف سے سامنے آئے تو میں اس پر ضرور کومنٹ کروں گا آج خریب بس اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکچ میں دیں گے کسی اور بہت ہی امپورٹڈ اور مزیدار ٹاپک کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت نیچے اللہ حافظ